اور محسن وقت کے لیے ہمیں اپنے کتاب سے مستقیق کرنے محسن مولانا محمد بلوک شاکر صاحب وَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيَثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيَةِ مُحَمَّنِ صَبَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشْرَبُوا بِمُهْدَسَاتُهَا وَقُلُوا مُهْدَسَتِ الْبِدْعَةِ وَقُلُوا بِدْعَةٍ زَلَالَةٍ وَقُلُوا زَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ أعوذ بالله اسمه العليم من الشيطان العليم بسم الله الرحمة الرحمن الرحيم محمد الرسول اللَّهِ وَالَّذِينَ مَا هُوَ شِدَّا وَالْقُفْوَعَلِكُ وَرَحْمَانُ بَيْنَهُمْ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فَقُلُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَاجِمْ سَيَّدَ بَمْبِيَا اِمَانُ الْحُدَا جنابِ محمد الرسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلُوا لَعْنَةِ قِرَامِهِ حضرات اصرح الَّاسِ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَرْکُلِهِ وَالَكُلُوا لَعْضِينَ مرخضی جمیعت آدیس پاکستان محمد رسول اللہ عنہ محمد رسول اللہ عنہ محمد رسول اللہ عنہ نے جانم کی آگر سے جانا سنا دی جانا سکے مادر شاہ پتا دے اوٹ بہار شرکا تو سچا کر دو اور میرے نفیر کو مان مانا اگرہ ایک سہاں دی ایک کوپا ایک خود خود ایک خود سمسا کر دے تم اس کے سرکے کا مبابا نہیں کر سکتے آگر اسنا جنار اسنا خاندسکر رقمے امام کہنا ایمان کہنا ایمان کہنا ایمان کہنا ایمان کہنا جنار اسنا جس کی نشان کسی بھی امت میں نہیں لسی واضحان واضحان ایمان واضحان ایمان 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 اس کے ساتھ تم نکاح کر لو آدھا باغ دیتا ہوں اور آدھا گھر دیتا ہوں رحمان بینہم اس کی مثال کسی اور خط میں نہیں ملتی حضرت عبد الرحمان قناف رضی اللہ تعالی ہم بیار کرتے ہیں جب ساتھ نے مجھے یہ پشکشتی کہ آدھا گھر لے لو آدھا باغ لے لو اس سے بڑی پلوانی کیا ہے یہ دو بیوی ہیں ایک کو تراز دیتا ہوں اس کے ساتھ تم نکاح کر لو حضرت عبد الرحمان کہتے ہیں بارک اللہ فیالک و مالک اے بھائی اللہ تیرے آر آرمان میں برکت کرے مجھے بدا بتا میں قربار کروں وہ اللہ برکت ڈال لے گا وہ صحابہ جنہوں نے امام کعنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فاطر ہر سنگھ کی تکلیف کو بدایت دیا کعنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے امام کعنات کے دنبل لگایا یہ وہ اللہ مطمئن مضمان ہے اس نے ایوان کا اعلان کیا گھر میں اس کا بائی کارڈ کر دیا گیا اور جب بائی کارڈ کیا گیا اسے گھر میں پاند دیا گیا اپنے دار کا ایک رئی سواب کا بیٹا اسلام قبول کرتا ہے تمام نباس چل لیے جاتے ہیں اسے تمام مرات لے لی جاتی ہیں اور اسے بے گھر کر دیا جاتا ہے رسالت امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ نورہ سے کافل آیا کچھ لوگ مسلمان ہوئے انہیں نے کہا ہمیں کاری چاہیے ہمیں ایک مغلق چاہیے وہ مغلق قرآن سلط کے اشارت کرے تو کعنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دار احسن میں نظر دالی تو امام کینات کو وہ خوبصورت نوجوان مدر آیا آپ نے فرمایا مصدر اسلام کے لئے تبلیغ کے لئے جانا ہے تاریخ اسلام کا مغلق اپنا گھر چھوڑتا ہے امام کینات سے پہلے مدینہ نورہ میں پہنچتا ہے مدینہ نورہ میں پہنچتا مدینہ نورہ میں پہنچتا مدینہ اسرب کی واضی کی کافرتاتا رکھ دیتا ہے یہ نزیہ اسلام قاضی مغلق قرآن کی تلاوث کرتا ہے لوگ دور جو پر جو پر جو پر اسلام قبول کر رہے ہیں اس کے ایک سالہ محمد سے بہتر آگویوں نے اور بیسی آتوں نے اسلام قبول کیا چھوڑی سی بستی ہے مدینہ بنو خضرت کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں بنو سرین کے لوگ کر رہے ہیں بنو اور سے لوگ نے اسلام قبول کیا بلکہ پورے مدینہ میں سہل کا مزیعہ ایک ساری رسول قیام کرتا ہے کہ میرے بھائی نے مجھے بھی جا کہ جاؤ انساریوں کے باغ میں اسلام کا جو بلکہ بیٹھا ہے اسے جا کر کہہ دو مدینہ اسرک چھوڑ کر چلا جائے اگر نہ جائے گا تو اسے بھی مار دیا جائے گا شاہد بن مارس رضی اللہ تعالیٰ ہو اپنے قبیلے کا سردار ہے اپنے بھائی کو بھیجتا ہے کہ با خاصل سے نمیر کو کہو یہ سب چھوڑ دے اس کی سوریلی آواز اور اس کی خلوص کی دعوت رہے ہیں یہ سب کی قائل کر رکھ دی ہے ہمیں یہ ملک نہیں جائے اسے کو اپنے علاقہ بھیجتا جائے اس کے بھائی نے کہا بھئیہ یہ کام تم کر لو میں نہیں کر سکتا حضرت صاحب سے مار رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو باغ میں آئے دیکھا اسلام کا حضی ملک بیٹھا ہوا ہے اس سے کہا کہ تُو یہاں کیا لینے آیا ہے کہتا ہے اسلام پوچھانے آیا ہوں اسلام کی تبلیغ کرنے آیا ہوں قرآن کی آواز پوچھانے آیا ہوں صاحب حضرت مصد بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہتے ہیں صاحب پیار جاؤ جو قرآن امام کے اناس سے اترا ہے وہ میں تُو اسلام پوچھانے آتا ہوں اگر میری بات سمیہ میں آجائے تو میری بات مان لینا اگر میں اپنی بات نہ سنجھا سکوں تو مکمہ مدینہ چھوڑ کر یہ ساتھ چھوڑ کر سنا جاؤں گا حضرت مصد بن عمیر اسلام کا وہ عظیم ملک جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو صاحب ارمان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اپنا نیزہ زمین میں گار دیتے ہیں اور جب مصد بن عمیر اسلام کی دعوت اور قرآن کو اسلام پر ختم کرتا ہے تو کہتا جاؤ میں نے بھی تیری ہاتھ سے بیت کر لی ہے میں نے بھی اسلام قول گئتا ہے یہ وہ قرآن بر خدا کے ساتھ ہیں وہ آساب ایک قیمبر ہے جنہیں کہنات کے امام نے کہا لا توسلال و ملزانی ان کے قریب جنرم کی آج نہیں آسکتی جو انہیں دیکھے گا اس نے بھی اللہ جہنم کی حضر آج حرام قرآن دے گا وہ مصد بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جس کی خدمات ہی ہیں امام کینات کہانے سے پہلے بدینہ کی بستی آج سے زیادہ اسلام قول کر چکی تھی اس لیے کینات کے اب نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر جانا چاہتے ہو تو مجھسر کی طرف کلے جاؤ مصد بن عمیر نے حرام کو پھیک کر دیا وہ اسلام کا عظی مغلق جب امام کینات کمل نکلی آتا ہے اپنے گھر کا درازہ کرتا ہے ماں کیسے بیدہ وہی ایسے کمالا ملے گی وہی نباس ملے گا اور وہی رسمو ملے گی وہی ایسے جوتے ملے گے وہی تیرلی آرام ہوگا یہ جین چھوڑ دے فرمایا ماں نہیں یہ جین نہیں چھوڑا جا سکتا اس لیے کہ میں نے یہ اسلام حق کمل کر قبول کیا ہے کینات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصد نبی میں ویعتے ہوئے ایک نوجوان سامنے سے ادھرا امام ایک اناس کیا فرمایا یہ وہ جا رہا ہے جو صبح لباس اور پہنتا شام بور پہنا کرتا تھا آج اس کے جسم با لباس بھی پورا نہیں یہ وہ جا رہا ہے جس کی خوشکو پورے مرمتہ میں مہتا کرتی تھی یہ وہ جا رہا ہے جو جس کا جوتا پورے مرمتہ سے اچھا ہوتا تھا آج اسلام قبول کرنے کے لئے سیویس نے اسلام قبول کیا ہے اس لئے اس کو یہ صدا ملی ہے لیکن کائنات کے اپنے اسے بڑا عالی مقام دیا ہے غزوہ یوز ہے اس کا بازو کر گیا اس کا دوسرا بازو بھی کر گیا یہ زمین پر گر گیا جان شاہت موش کر گیا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھائے ہوئے اس کی دہنے مبارک سے اس کے لہیہ سے کھون کو ساپ کر رہے ہیں اس کے موں کو اپنے ہاتھوں سے حساب کر کر فرماتے ہیں اللہ مصب نے جان تیرے راہ میں دے دی ہے مصب رضی اللہ تعالی عنہ جس سے خوبصورت جوان پوری واضی مقام نہیں تھا اس لئے اعلیس کا کی دائی ہے محمد رسول اللہ واللذین آماؤہو اشداء اور القفار دنیا میں اگر کوئی بہتر جماعت ہے تو صحابہ پیمبر کی جماعت ہے اگر بہتر کوئی جماعت ہے تو صحابہ کی جماعت ہے اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو عقیدہ صحابہ کا ہے جو عقیدہ صحابی کا ہے وہی وہابی کا ہے آج ہمارا مسئلت بھی وہی ہے جو صحابہ پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلت تھا ہم بھی اسی دعوت کو لے کر دکھلے ہیں اور اسی جنہیں جبل و استقامت کا بھاٹ پڑے ہوئے مالکہ سیجم اللہ اسلامیہ حضرت اللہ مالکہ پروفیسر ساجر میر امیر ملکہ جمیعیت اسی مندل پہ اسی رستے پہ اسی دعوت پہ کھڑے ہیں جو دعوت مسئلت پہ جو دعوت عثمان بن عثمان کی تھی جو دعوت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی تھی جو دعوت امام بخاری کی تھی جو دعوت ابن سیمیہ کی تھی جو شاہ اسمیر فعیس کی تھی جو سید نظیر حسین زیلی کی تھی جو علامہ احسان لئی ذہر کی تھی آج اسی علم کو اٹھائے ہوئے حضرت علامہ پرسیسر ساجرمین حفظ اللہ تعالیٰ کرے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے ایک عید کی عمر کو دراست کرے ان کا سائے سکت زیر سکت ہم پر قیم رکھے اقول اقول یہاں قمیتہ بن موالیکم السلام ورحمت اللہ اب گوڑے تو عطلال ہو مشاہ اللہ کبھلی